وہ کون سے اعمال ہیں جن کو انجام دینے کا رمضان و مبارک میں حکم حضرت علی ابن عبیتالی بلیم السلام نے دیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجہ خدواند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور امیت کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خدواند عالم کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ماہی رمضان المبارک یقیناً بہت تیزی کے ساتھ اپنے سفر کو تمام کر رہا ہے یہ وہ مبارک مہینہ کے جہاں ہم خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توب اور استغفار کر رہے ہیں کہ وہ مہینہ کے جس میں ہمارا سونا عبادت ہے ہمارا تسبیح کرنا عبادت ہے لیکن ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہم ایسے کون سے کام کر سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہماری عبادت خدا کی بارگاہ میں اور مقبول ہو جائے تو امام علی علیہ السلام نے مولا متقیان نے کچھ ایسے عامال ہیں کہ جن کو رمضان المبارک میں انجام دینے کا خصوصی حکم دیا ہے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو میرا چاہنے والا ہوگا وہ ان عامال کو کبھی ترک نہیں کرے گا سب سے پہلا حکم جو میرے مولا نے دیا ہے وہ تلاوت قرآن کا ہے امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اس ماہ مبارک میں تلاوت قرآن کرے گا یہ ایک افضل ترین عبادت ہے اس کے لئے رسول اللہ کی حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ رسالة معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک میں ایک آیت کا تلاوت کرنا گویا گزشتہ مہینوں میں پورے قرآن کو ختم کرنے کے مترادف ہے اور یہی مولا متقیان کا ارشاد ہے کہ جو کوئی شخص اس ماہ مبارک میں ایک آیت کی بھی تلاوت کرے گا اللہ اکبر کتنا عظیم مرتبہ ہے ایک آیت کی بھی تلاوت کرنا گویا کہ ہم نے دوسرے مہینوں میں پورا قرآن ختم کر دیا تو جتنا ہو سکے اس ماہ مبارک میں قرآن سے دوستی کیجئے قرآن کی آیتوں کو نہ صرف پڑھئے بلکہ اس کی تفسیر کو ترجمے کو پڑھنے کی کوشش کیجئے دوسری ہمترین چیز اس کی کرنے کا مولا نے حکم دیا وہ ہے صدقہ مولا کائنات نحج البلغہ کے ارشادات میں ارشاد نمبر چھے میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ قَسَرُ السَّاخِتُ عَلَيْهِ وَصْضَقَتُ دَوَاعٌ مُنجِعٌ وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ نُصِبْعُ عَعْيُنِهِمْ فِي عَاجِلِهِمْ فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں صدقہ ایک کامیاب دوا ہے بندوں کے دنیا میں کیے ہوئے عامال آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہوں گے یعنی ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم خدا کی راہ میں انفاق کریں صدقہ دیں چاہیے وہ ایک خرمے کا ہی کیوں نہ ہو ماہِ رمضان میں آپ کو کسرت کے ساتھ ضرورت مند حاجت مند نظر آتے ہیں تو یہ مت دیکھئے کہ ہم کتنا دے سکتے ہیں بس فقط آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے قربطن الاللہ قربطن الاللہ کی نیت سے کیا ہوا کوئی بھی عمل خدا کی راہ میں کبھی رد نہیں ہوتا ایسے دیجئے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے اس لئے کہ مولا کائنات اشارت فرما رہے ہیں نحج البلاغہ میں کہ یہ وہ عامال ہیں جو آخرت میں ہمارے سامنے کھڑے کر دی جائیں گے اس کے بعد کونسا عمل ہے کہ جس کے کرنے کا مولا نے حکم دیا قسرت کے ساتھ رمضان میں مولا نے فرمایا کہ جتنا ہو سکے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو مولا فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا خدا کی بارگاہ میں بہت مکرم ہے بہت محترم ہے اور اسی سلسلے میں رسالت بواب نے بھی رشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے تو جتنے سر کے بال اس یتیم کے سر کے بال اس شخص کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے پروردگارِ عالم ہم اس کے عوض اس کے کئی سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا تصور کیجئے کہ آج ہمارے ہاں نیتیموں کا خیال کیا جاتا ہے ہمارے ہاں ایک طویل دسترخوان سجایا جاتا ہے اور ہم کی بھول جاتے ہیں کہ اگر ہمارے ہمسائے میں کوئی یتیم بچہ ہے تو پہلے ہم اس کے لئے افطار کا بھیج دیں تو مولا نے اس کا بہت شدد کے ساتھ حکم دیا ہے اور چوتھی چیز اس کا مولا نے بہت حکم دیا ہے وہ ہے رمضان میں صلح رحمی کرنا مولا فرماتے ہیں کہ اپنے عزیز و اقربہ کو خصوصاً ان اقربہ کو ان رشتداروں کو کہ جو یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ دسترخوان سجا سکیں یا رمضان میں بہتری نعمتوں سے افطار کر سکیں اور اللہ نے تمہیں صاحب استطاعت کیا ہے تو اپنے ان رشتداروں کو اپنے گھر میں افطار پر بلائیے اور ان کی زیافت کیجئے کہ عام دنوں کی نسبت رمضان المبارک میں صلح رحمی کرنا اقربہ کو رشتداروں کو غریب مساکینوں کو کھانا کھلانا افطار کروانا انتہائی ثواب کا باعث ہے یہاں تک کہ مولا فرماتے ہیں کہ رزق میں کشادگی کا باعث ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں کشادگی ہو فراوانی ہو تو اس ماہ مبارک میں کسرت سے صدقات دیجئے انفاق کیجئے خدا کی راہ میں یتیم پروری کیجئے صلح رحمی کیجئے پروردگار عالم ہم سب کو مولا متقیان کے ان اقوال پر عمل کرنے کی اور مولا کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں پروردگار فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی